ہلیو اسلام علیکم میں ہومی ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری ہومیپیتک لینک ہری پور ہزارہ سے میں آپ سے بہاتم ہوں آج مجھے ایک ریکویسٹ آئی کہ آپ جو ہے ایچ پائلوری انفیکشن کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کریں تو یہ بیسیکلی جو ایچ پائلوری بیٹریل انفیکشن ہے یہ آخر بہت زیادہ کامل ہے آپ کسی بھی لیب سے پوچھ لیجئے آپ دن میں کتنے ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے جی زیادہ جو ہمارے پاس جو ٹیسٹ آتے ہیں وہ ایچ پائلوری کے آتے ہیں ایچ پائلوری انفیکشن بیسیکلی ہمارے مادے میں مادے کی انفیکشن ہے گسٹرک جو ہمارا ہے میدہ اور آنتیں ہیں اس کی انفیکشن کو جو ہے ایچ پائلوری کہتے ہیں ایچ پائلوری بیسیکلی جو ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا جو سپائرل شیپ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے پہلے تو میڈیکل سائنس جو تھی نائنٹی ایچ ٹو سے پہلے تو یہی سمجھتی تھی کہ جو مطلبے کے انفیکشن ہے یہ تھی اس انسانے بہرہ کھانے سے ہو جاتی ہے لیکن اسٹرلوی جو سائنٹس تھے ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایچ پائلوری جو بیکٹیریا اس کو دریافت کیا اور انہوں نے اس کو دعا کیا ان کو نوبل نام بھی دیا گیا تو بسیکلی ابھی جو ایچ پائلوری جو پھیل رہی ہے وہ سب سے زیادہ پھیل رہی ہے گندے پانی سے، آلودہ پانی سے، آلودہ کھانوں سے اس کے علاوہ جو ہے سرجیکل انسٹریمنٹ جو انسٹریلائز انسٹریمنٹ یوز کی جاتے ہیں سپوز چاہے دینٹسٹ ہے چاہے جیسے کسی کو کسی کی انڈسکو بھی کی جاتی ہے اگر وہ بھی پروپرلی سٹریلائز نہیں ہے انڈسنفیکٹیڈ نہیں ہے تو وہ جو انسٹریمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایچ پیلوری کو پھیلا سکتے کیونکہ اگر وہ کسی ایسے پیشن میں یوز کیا گیا ہے جو کہ آلودہ ایچ پیلوری پازٹیف تھا تو پھر اس کو انسٹریلائز بغیر کسی انڈسنفیکٹ کیے اس کو دوبارہ جو ہے ہیلڈی بندے کے اوپر جب اس کو اس کو یوز کیا گیا تو وہ ٹاسمیشن اس کی جو ایچ پیلوری بیکٹیریا کی ہو گئی تو یہ سورسز ہیں اس کے علاوہ جو ہے مین سورسز کا جو ہے بغیر ساف کیوئے فروٹ کھانے پینک چیزیں اس کے جو مین سورسز کا ہے واتر جو آج کل آپ کو پتہ ہے پانی مارا کیسا ہے اس کے بعد ہوتلروں پہ جو ریڈی یہ ٹھیلوں کے اوپر جو کھانے دیکھتے ہیں وہ ایک ہی بالٹی سے پلیٹ کو ساف کر کے نکال رہے ہوتے ہیں ہوتلز میں جہاں پہ سفائی کا پراپر جو ہے انتظام نہیں ہوتا وہ وہاں ایک ٹپ سے سارے برطن ڈالے جاتے ہیں سارے کپ ڈالے جاتے ہیں وہاں سے پھر نکالے جاتے ہیں بغیر ان کو پراپر لگرم بانیس دوئے کیے تو یہ جو ہے بہت زیادہ سورسز ہیں ایچ پیلوری انفیکشن اور دوسری ڈیزیز کو ٹرسمیٹ کرنے کے تو اب آتے ہیں اس کی سیمٹمز کی اوپر بیسکلی ایچ پیلوری جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ میڈی کی ہمارے سٹرومک کی لائننگ میں جا کے چھپک جاتا ہے یا آگے دیوڈینیم جو رہا ہے چھوٹی آنت ہے وہاں چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے جو گیسٹرک سسٹم ہے میڈا ہو گیا آنتیں ہو گیا ان میں جا کے تو السر پیدا کرتا ہے جیسے ہماری لائننگ جو ہمارے اندر کی لائننگ ہے ہمارے موں میں کبھی دیلہ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنی زمان میں موں کے چھالے پڑ جاتے ہیں اسی طرح جو ہے ہمارے جو میڈی کی لائننگ ہے اس کے اندر جو ہے جا کے یہ اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں انفلیم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ مطلب کے زخم بن جاتا ہے جس سے السر کہتے ہیں میڈی کا السر اگر یہ السر جو ہے اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو یہ کینسر بھی بن سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو مین سیمٹمز ہوتی ہیں اس میں آہستہ سے بندے کو بھوک نہیں لگتی ہے بھوک نہ لگنے سے اس کا وزن کم ہونا شروع جاتا ہے اس کو ڈکار، کھٹے ڈکار، وہ آتے موں سے سمیل آتی ہے اس کو کبز رہتی ہے یا اس کو ڈائریا رہتا ہے مطلب مطلق ہے اورٹی جو ہے یہ تمام اس کی جو ہے سیمٹمز ہیں تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو ہے اس کو انڈسکو بھی کی جاتی ہے اس کا جو ہے سٹول ٹیسٹ ہے بڑڈ ٹیسٹ ہے یہ نارملی اس کو جو ہے بہت ایزی ڈائیگنوز کر لیے جاتا ہے تو ہمیپیتھک میڈیکل سسٹم میں ہمارے پاس چار پانچ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ ایک پیلوری سیمٹمز کے ان کو جو ہے بلکل میچ کرتی ہیں کیونکہ ہمیپیتھکی لائک کے اور لائک ہے تو وہ جو سیمٹمز ہیں ہماری جو ایس پیلوری پیشنٹس کی ہوتی ہیں وہ ہی سیمٹمز ان میڈیسن میں موجود ہیں جن میں راکسمیکہ ہے اور دوسری میڈیسن ہے لائک پوڈیوم ہے نائٹرک ایسٹ ہے اور بہت ایک میڈیسن ہے جن کو ہم جو ہے ایس پر پیشنٹ سیمٹم اس کی سٹیٹ کیفیت کرنیشن کے حساب سے ان کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر میڈیسن کا جو ہے پراپر پوٹنسی میں استعمال جو ہے ہماری جو میڈیسن جو ہوتی ہیں ان کی طاقف جو ہے پوٹنسی جو ہے وہ کس پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے یہ موسیقی